بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بنانے جاری ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس آدھر کلو چھولے ہیں اور اس کے اندر میں نے دو ادھر آلو لے لیے تھے ان کو باریک سلائس میں کاٹ کے اور نہ اس کے اندر تھوڑا سا زردے کا کلرہ دال کے میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور نہ مک اور یہ تین ادھر پیاز ہیں میرے پاس دو ادھر ٹماٹر ہیں اور تین ادھر چھوٹے سائز کی میرے پاس ہری مرچے ہیں ان کو میں باریک باریک چوپ کر لوں گی مرچوں کو اور پیاز کو کٹ کے ٹماٹر کو کٹ کے پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہیں تو کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے آسیا کچن اینڈ بلوگ تو یہ دیکھیں پیاز کو میں نے کٹ کے دھو لیا ہے اور مرچوں کو بھی باریک باریک چوپ کر لیا ہے ٹماٹر کاٹ لیا ہے اور یہ ایملی میں نے بھگوئی گی تھی یہ ایملی کا پودا ہے اور ایک چائے کا چمچ یہ میرے پاس گھر کا چھولو کا مسالہ ہے اور آدھا چائے کا چمچ میرے پاس کٹی لال مرچ ہے اور ایک پیالی دہی ہے مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے اتنی لے سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک مرچے استعمال کریں میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے میں نے اپنے چیلنگ کا نام چینج کر دیا تو پلیز آپ جب بھی سرچ کریں تو آسیا کچن اینڈ بلوگ لکھ کے سرچ کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہے امید چیزیں اس کے اندر ڈالوں گی سمیر پہلے میں پیاز ڈالوں گی پیاز کے رنگ میں نے کھول لیے ہیں پیاز میں نے ڈال دی ہے اب ٹماتا ڈالوں گی آپ کھیرا چاہیں ڈالنا تو کھیرا بھی ڈال سکتے ہیں ڈالیں آپ اس کے اندر اب یہ ہری مرچے مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں بلکہ میں تھوڑی سی یہ روک لے رہی ہوں تک جب میں نے دو عدد ہی مرچے ڈالیں ہیں اب یہ امیلی کا گھوٹا ہے دیکھیں امیلی کا گھوٹا بھی ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں دہی ڈالوں گی تو یہ دیکھیں دہی ڈال دیا ہے اب میں اس کے اوپر چھوڑوں کا مسالہ ڈالوں گی اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیئے تو پلیز میرے چینل پہ وزٹ کریں اس کے اندر یہ چاٹ مسالے کی ریسپی موجود ہے اب یہ تھوڑی سی کوٹی مرچے ڈالوں گی یہ آدھا چاہے کا چمچ ہے میرے پاس آپ چاہیں تو اس کیپ بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا ہرہ دھنیا تاکہ ہماری چاٹ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگے اس پہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تاکہ ہماری چاٹ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے تو یہ دیکھیں ہماری چھولو کی چاٹ بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیز اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریز کریں کیا کریں اور تھمزب بھی ضرور کیا کریں جس سے مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی سپورٹ کر دے رہے ہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ اللہ حنکے باندھ